یا ایوہا اللذین آمنو ان جاءکم فاسقم بین نبین فتبینو ان تصیبو قومم بجہالت فتصبہو علامہ فالتم نادمین اے ایمانوالو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے مطلق ایسا ذین ایسا عقیتہ ندریہ بنالو اور اس پہ حملہ کر دو اور بعد میں تم پھر پچتاؤ پریشان ہو اللہ تعالیٰ دی حمدوسنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگنت اور لاتدہ درود سلام دے بعد آج دو فروری سن دوہزار چوبیس کا قطبہ جمعہ تل مبارک بھی انشاءاللہ الرحمن بارہ اماموں کے فضائل فضائل مناقب تعارف خلافہ سلاسہ دے نال تعلقات اور رشتہ داری انداز ذکر کیتا جائے گا اگرچہ گزشتہ خطبہ جمعہ تل مبارک دے اندر بڑی تفصیل نال گفتگو ہو چکی ہے لیکن مزید گفتگو دی ضرورت سی اور اس واضح دے انشاءاللہ آج بھی ان بارہ احمدہ تعارف کر آیا جائے گا اور اصحاب سلاسہ ابو بکر صدیق عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال تعلق بھی دسیا جائے گا دنیا جہان دے تمام علماء زاکرین اہل کلم تانشور محققین حضرات سیادہ اس بات زور دے دنے کہ فلان دی فلان آل رشتہ داری کیا ہے لوگ رشتہ داری نوں میں یار بنا کے اس بندے دا مقام سمجھ دینے کہ ادا فلان آل تعلق ہے فلان آل رشتہ داری ہے فلان دی وجہ تو ادا مقام ہے احترام ہے عزت ہے وقار ہے شان ہے اے ٹھیک ہے اے بات اپنی جگہ دے معاشرتی طورتے کہی جا سکتی ہے مذہبی طورتے اے بات نہیں کہی جا سکتی ہے معاشرے دے اندر اے بات ہوتی ہے حوالہ دیتا جانتا ہے اسلام دے اندر کسے نبی داوی حوالہ نہیں دے کے ادھ مقام نو جا کر کیتا جا سکتا اگر بندہ خود ایمان دار نہ ہوئے عید دلائل حاقائق اثر صورت حال وعدے ہو چکی ہے گزشتہ خود بات اندر اگر رشتہ داری تعلقات ذاتی دا مسئلہ ہندہ خونی رشتہ داری دا اعتبار ہندہ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو تا اتنا بڑا مقام نہ ہندہ عمر فروغ تا انہا مقام نہ ہندہ عثمان تا انہا مقام نہ ہندہ علی المرتضی تا انہا مقام نہ ہندہ معابی ابو صفیان ہندہ انہا مقام نہ ہندہ بنال صحیب اور سلمان تا مقام نہ ہندہ اگر رشتے داری تا پاس ہوتا تے ابو لاب ورکے ابو جار ورکے کدی جہنم اچھ نہ جانتے ابراہیم تا باپ نہ جہنم اچھ جانتا نبی تے چاچے نہ جانتے سید نبی تا خاندان جہنم اچھ جارے آئے اور روم فارس حبشے تے لوگ غنام آکے تے جنت دے وارس بن گئنے اعتبار اسلام تا ہے اعتبار اسلام تا ہے رشتے داری تا اعتبار نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھپی صفیہ اور حضرت فاطمہ نوبیہ کیا سی اگر تسی میری پیروی نہیں کرو گے لا عمل کو لکم من اللہ شیعہ تو میں توہٹے واضدے اللہ دے طرف کوئی اختیار نہیں رکھتا مانعے بنیاں کے دین دے اندر اسلام دے اندر مذہب دے اندر مذہب دا اعتبار ہوتا ہے رشتے دا اعتبار نہیں ہوتا ہے نجات مذہب دی وجہ تو ہونی ہے جہنم اندر بھی مذہب دی مخالفت دی وجہ تو جانے اگر مذہب دی مخالفت دے جہنم چھے سید ہونا نبی دا باپ ہونا نبی دا بیٹا ہونا نبی دی بیوی ہونا نبی دے چاچے ہونا کوئی میار نہیں جنت میں جانا حبشی ہونا غلام ہونا غیر ملکی ہونا غیر رشتے دار ہونا کوئی میار نہیں صرف مذہب دا پکا ہونا میار ہے بہت ساریاں غند فہمیاں لوکان دے اندر جو پانیا جاندیاں نے انہ غلط فہمیاں نو دور کرنواستے اقید و نظریات نو درست اور صحیح کرنواستے ایمان نو صاف شفاف بنانواستے اے موزودہ انتخاب کیتا گیا اور لوکان دے شکوک و شبہات جو اہل حدیث دے متعلق نے یا اصحاب سلسہ دے متعلق نے انہ نو دور کرنواستے اے حقیقت بیان کرنے پئیے اور اصل حقائقتوں پردہ اٹھانا پیا ہے موسیقا موسیقا موسیقا